دوستو گرمیوں میں تیزی سے وزن بڑھانے کے لیے کیا کیا چیزیں آپ کو کھانی چاہیے یہی آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے ان چیزوں کو اگر آپ کھانا شروع کر دیتے ہیں تو آپ ہر مہینے چار یا پانچ کلو یا اس سے بھی زیادہ وزن گرمیوں میں بڑھا پائیں گے کیونکہ گرمیاں اپنے زوروں پر ہیں اور آگے کے کچھ مہینے گرمیوں کے ایسے ہی چلنے والے ہیں اور گرمیوں کے ان مہینوں میں آپ جو چاہے وہ نہیں کھا سکتے کیونکہ ان مہینوں میں اگر آپ کچھ بھی اپنی مرضی سے کھاتے پیتے رہتے ہیں تو آپ کا ڈائیجیشن خراب ہو جاتا ہے جس سے ویٹ بڑھنے کے بجائے الٹا آپ کا وزن گھٹ بھی سکتا ہے تو ان چیزوں کو ہی آپ کو کھانا ہے جو گرمیوں کے حساب سے آپ کی باڈی کے لیے سوٹیبل ہوں اور تیزی سے وزن بھی بڑھاتی ہوں اور اگر آپ بھی دبلے پتلے ہیں تو یقین مانیے گرمیوں کے ان مہینوں میں آپ ان چیزوں کو کھا کر چار سے پانچ کلو وزن ہر مہینے بڑھا سکتے ہیں تو آگے جو فوڈ ہم آپ کو بتائیں گے ان میں سے ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک فوڈ کو آپ کھائیں بلکہ جو چیزیں آپ آسانی سے کھا سکتے ہیں انہیں آپ کو اپنی ڈائیٹ میں ایڈ کرنا ہے اور آپ جو نہیں کھانا چاہتے انہیں آپ چھوڑ بھی سکتے ہیں تو نمبر ایک پر فوڈ ہے مینگو یعنی کی آم جو کی گرمیوں میں وزن بڑھانے میں آپ کی کافی ہیلپ کرتا ہے کیونکہ آم کے اندر اچھے اماؤنٹ میں کیلوریز شگر اور تاربو ہائیڈریٹس ہمیں ملتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی کئی نیوٹریشیس چیزیں آپ کو اس میں ملتی ہیں تو آپ آم کو چھل کر ڈائریکٹ بھی کھا سکتے ہیں جس سے آپ کو وزن بڑھانے میں کافی مدد ملے گی اور اگر آپ مینگو شیک بنا کر پییں گے تو وزن بڑھانے کے ماملے میں اور زیادہ اچھا آپ کے لیے رہے گا تو ناشتے کے ایک سے دو گھنٹے بعد یا کھانے سے ایک سے دو گھنٹے پہلے یا پھر بعد میں آپ آم کھا سکتے ہیں یا پھر آپ آم کا شیک بنا کر بھی پی سکتے ہیں نمبر دو پر آتی ہے ہماری لکوڈ ڈائٹ جس میں دہی، دہی کی لہسی یا بنانا شیک یا پھر فروٹ، جوس اس طرح کی لکوڈ چیزیں جس میں ہائی کیلوریز ہوتی ہیں آپ کو اس طرح کی لکوڈ ڈائٹ کو اپنی ڈائٹ میں شامل ضرور کرنا چاہیے کیونکہ یہ ڈائی جیشن میں بھی پروبلم نہیں کرتی ہیں اور تیزی سے کافی ساری کیلوریز آپ کی باڈی کو پروائیڈ کراتی ہیں جو کی ویٹ گین میں آپ کی کافی ہیلپ کرتی ہیں تو آپ کو گرمیوں میں دہی کا استعمال کھانے میں ضرور کرنا چاہیے اس کے علاوہ آپ دہی کی لہسی بھی بنا کر پی سکتے ہیں یا پھر آپ بنانا شیک کھانے سے دو گھنٹے پہلے یا پھر کھانے کے دو گھنٹے بعد یا پھر ناشتے میں یا پھر ناشتے کے ایک سے دو گھنٹے بعد لے سکتے ہیں یعنی آپ کو بس یہ دھیان رکھنا ہے کہ کھانا کھانے سے ایک دم بعد آپ کو بنانا شیک یا لہسی نہیں پینی چاہیے مطلب کھانے اور لکوڈ ڈائٹ کے بیچ میں ایک سے دو گھنٹے کا گیپ آپ کو رکھنا چاہیے اس کے علاوہ آپ فروٹ جوس بھی پی سکتے ہیں جسے کافی اچھی کیلوریز آپ کو ملتی ہیں اور اگین جو کی وزن بڑھانے میں آپ کی کافی ہیلپ کرتی ہیں ویسے لکویڈ ڈائٹ کی جب بات ہو رہی ہے تو آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ پانی بھی آپ کو صحیح اماؤنٹ میں پیتے رہنا ہے کیونکہ آپ کو گرمیوں میں باڈی کو ہائیڈریٹ رکھنا بھی کافی ضروری ہوتا ہے اور کئی بار باڈی کو ہائیڈریٹ نہ رکھ پانے کی وجہ سے آپ کا ڈائجیشن بھی خراب ہو جاتا ہے جسے کی کھایا پیا آپ کو اچھے سے نہیں لگ پاتا تو پانی بھی آپ کو اچھے اماؤنٹ میں پیتے رہنا ہے نمبر تین پر فوڈ ہے آلو آلو بھی تیزی سے وزن بڑھاتا ہے کیونکہ اس میں سٹارچ، فائیبر اور کیلوریز کافی اچھے اماؤنٹ میں آپ کو ملتی ہیں اس کے علاوہ تھوڑا بہت پروٹین اور دوسرے کافی سارے نیوٹریشنز اس میں وزن بڑھانے کے لیے آپ کو ملتے ہیں اور آلو آپ کو اُبال کر ہی کھانے ہیں تو دو یا تین میڈیم سائز اُبلے ہوئے آلو کے اندر آپ دہی ملا کر اور تھوڑا سا چاٹ مسالہ ملا کر کھا سکتے ہیں جس سے ٹیسٹ میں بھی یہ آپ کو اچھا لگے گا اور اس میں بھی آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ آپ کو کھانے سے دو گھنٹے پہلے یا کھانے کے دو گھنٹے بعد اسے کھانا ہے یا پھر ناشتے کے ٹائم پر بھی آپ اسے کھا سکتے ہیں یا پھر ناشتے کے ایک سے دو گھنٹے بعد آپ اسے کھا سکتے ہیں نمبر چار پر فود ہے دیسی گھی تو دیسی گھی کو بھی پرانے ٹائم سے ہی وزن بڑھانے کے لیے کافی زیادہ استعمال کیا جاتا رہا ہے کیونکہ دیسی گھی کھانے سے بھی وزن کافی تیزی سے بڑھتا ہے ساتھی شریر میں طاقت بھی آتی ہے تو آپ ڈیلی اس کی ایک سے دو چمچ کھا سکتے ہیں اور آپ کو اسے ڈائریکٹ نہیں کھانا بلکہ آپ اسے کسی دال یا سبزی میں ملا کر کھا سکتے ہیں یا پھر آپ روٹی پر لگا کر اسے کھا سکتے ہیں نمبر پانچ دودھ میں بنا دلیا دیکھئے دودھ دلیا بھی وزن بڑھانے کے لیے ایک زبردست فود ہے اور دیسی پہلوان بھی ڈیلی اپنی باڈی کی طاقت کو بڑھانے کے لیے اور باڈی کو مسکولر بنانے کے لیے بھی دودھ دلیا کھاتے ہیں دلیے سے آپ کو ہیلڈی کاربز، کیلوریز، پروٹین اور دوسرے بہترین نیوٹریانٹس ملتے ہیں اور دودھ سے پروٹین، فیٹ اور کیلوریز آپ کو ملتے ہیں ویسے اس میں آپ کو اور بھی کئی طرح کے وٹامینز بھی ملتے ہیں اور دوسرے نیوٹریانٹس بھی ملتے ہیں تو دودھ اور دلیے کے نیوٹریشنز سے تیزی سے وزن بڑھانے کے ساتھ ساتھ تو دودھ اور شہد کو بھی وزن بڑھانے کے لیے آپ ضرور لے سکتے ہیں دودھ سے آپ کو فیٹ، پروٹین اور کیلوریز جیسے نیوٹریشنز ملتے ہیں اور اگر آپ تیزی سے اپنا وزن بڑھانا چاہتے ہیں تو دیلی ایک گلاس دودھ میں ایک چمچ شہد ڈال کر آپ پی سکتے ہیں کیونکہ دودھ اور شہد کے اس کمبینیشن سے تیزی سے وزن بڑھتا ہے نمبر ساتھ پر فوڈ ہے اوٹس تو اوٹس بھی کافی healthy فوڈ ہے اور اس کے بھی کئی فائدے ہوتے ہیں اور اوٹس سے تیزی سے وزن بڑھانے میں بھی مدد ملتی ہے آپ اوٹس کو دودھ میں بنا کر لے سکتے ہیں ساتھ میں اگر آپ تھوڑا سا گوڑ بھی کھاتے ہیں تو آپ کو اور زیادہ فائدے ملیں گے آپ اسے صبح میں یا شام میں بھی کھا سکتے ہیں تو آپ ایسا کر سکتے ہیں کی کبھی دودھ میں بنا دلیا آپ بریک فاسٹ میں لے سکتے ہیں اور کبھی دودھ میں بنا کر اوٹس آپ بریک فاسٹ میں لے سکتے ہیں ویسے بریک فاسٹ کے ایک سے دو گھنٹے بعد بھی آپ اوٹس کو دودھ میں بنا کر کھا سکتے ہو نمبر آٹھ پر آتے ہیں چنے تو دیکھئے کالے چنے بھی آپ کا ہیلڈی وزن بڑھانے میں کافی ہیلپ فل ہوتے ہیں اور اس سے الگ بھی اس کے کئی سارے بہترین پائدے آپ کو ملتے ہیں جیسے آپ کی باڈی میں طاقت اور انرجی کا لیول چنے کھانے سے بڑھتا ہے انہیں کھانے سے آپ کے بال بھی اچھے ہوتے ہیں یہ آپ کے ڈائیجیشن یعنی پاچن کو بھی مضبوط کرتے ہیں جسے سب ہی کھایا پیا آپ کو اچھے سے لگتا ہے اس کے علاوہ اس سے آپ کا خون بھی بڑھتا ہے اور یہ آپ کا وزن فیٹ کے روپ میں نہیں بڑھاتے بلکہ پروٹین اس میں بھرپور ماترہ میں ہوتا ہے جس سے آپ کا مسل ماس بڑھتا ہے اور مسلز کے روپ میں آپ کا وزن بڑھتا ہے تو آپ کالے چنے کو رات میں بھگا کر انکورت کر کے کھا سکتے ہیں یا پھر انہیں اُبال کر بھی آپ کھا سکتے ہیں یا پھر سبزی ان کی بنا کر آپ کھا سکتے ہیں یا پھر بھونے ہوئے چنے بھی آپ کھا سکتے ہیں نمبر نو پر آتا ہے پینٹ بٹر تو پینٹ بٹر کے اندر بھی وزن بڑھانے کے کافی سارے ہیلدھی نیوٹریشنز موجود ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی اسے کھانے کے بہترین فائدے آپ کو ملتے ہیں اور اسی لیے آج کل پینٹ بٹر کا استعمال اتنا زیادہ کیا جانے لگا ہے خاص طور سے باڈی بیلڈنگ میں کیونکہ اس سے آپ کو اچھے اماؤنٹ میں ہیلدھی کیلوریز ملتی ہیں جو کہ آپ کو اس میں موجود ہیلدھی فیٹ پروٹین اور کاربوہائیڈریٹ جیسی چیزوں سے ملتی ہیں تو اسی لیے ہیلدھی ویٹ گین کرنے کے لیے پینٹ بٹر کا استعمال آپ کو ان گرمیوں میں ضرور کرنا چاہیے اور ایک یا دو چمچ پینٹ بٹر آپ براؤن بریڈ پر لگا کر کھا سکتے ہیں یا پھر سمپلی روٹی پر لگا کر بھی آپ پینٹ بٹر کو کھا سکتے ہیں اور آپ اسے ناشتے میں کھا سکتے ہیں یا پھر ناشتے کے دو گھنٹے بعد یا کھانے سے دو گھنٹے پہلے یا پھر ایوننگ سنیکس کے روپ میں پینٹ بٹر کو بریڈ کے یا روٹی کے ساتھ آپ کھا سکتے ہو نمبر دس پر آتے ہیں چاول دوستو چاول بھی تیزی سے وزن بڑھاتے ہیں کیونکہ کافی اچھے اماؤنٹ میں کاربو ہائیڈریٹ اس میں آپ کو ملتے ہیں اور کچھ پروٹین بھی چاول میں آپ کو مل جاتا ہے تو آپ لنچ میں اُبلے ہوئے براؤن رائس یا پھر وائٹ رائس بھی کھا سکتے ہو اور چاول کو آپ کسی دال یا پھر چھولے یا پھر راجما کے ساتھ کھا سکتے ہیں جس سے کی ایک ہیلدی اور نیوٹریشیس ویٹ گین ڈائیٹ یہ آپ کے لیے بن جاتی ہے یا پھر اس کے علاوہ سویا بین کی سبزی بنا کر چاول پر ڈال کر آپ کھا سکتے ہو اور یہ بھی بہترین ویٹ گین میل آپ کے لیے بن جاتی ہے تو چاول کو بھی آپ اس طرح کے کامبینیشن میں لنچ میں ضرور کھائیں اور اگر ساتھ میں آپ سو گرام دہی اپنے لنچ میں ایڈ کر دیتے ہیں تو آپ کا اور بھی زیادہ تیزی سے ویٹ گین ہوگا نمبر گیارہ پر آتا ہے کیلہ تو پرینڈز آپ بھی جانتے ہوں گے کہ کیلہ وزن بڑھانے کے لیے کتنا بہترین فروٹ ہے اور ویٹ گین کرنے سے الگ بھی آپ کو کافی ساری انرجی اس سے ملتی ہے جس سے آپ تھکا ہوا محسوس نہیں کرتے بلکہ انرجی سے بھرا ہوا محسوس کرتے ہیں کیونکہ اس میں ہیلڈی کاربز پروٹین آئرن پوٹیشیم فائبر فالک ایسیڈ اور کئی ویٹامینز اس میں آپ کو مل جاتے ہیں جس سے آپ کی انرجی کا لیول ہائی رہتا ہے اور آپ کا وزن کافی اچھے سے بڑھتا ہے تو آپ روزانہ تین سے چار کے لے کھا سکتے ہو ویسے زیادہ اچھے ریزلٹس کے لیے آپ دو بناناز کا بنانا شیک بنا کر پی سکتے ہیں تو دیکھئے فرینڈز جتنا زیادہ ان چیزوں کو آپ اپنی ڈائٹ میں ایڈ کریں گے اتنا تیزی سے آپ اپنا وزن بڑھا پائیں گے اور یہ سبھی چیزیں گرمیوں میں وزن بڑھانے کے لیے کافی ہیلپ فول ہوتی ہیں پر یہ بات بھی آپ کو دھیان رکھنی ہے کہ آپ کو اپنی لیمٹ سے زیادہ نہیں کھانا ہے اور ایک ہی بار میں کافی سارا کھانے کی کوشش آپ کو نہیں کرنی کیونکہ کئی بار زیادہ کھانے کے چکر میں آپ لوگ اپنا پیٹ خراب کر لیتے ہیں جس سے آپ کا ڈائیجیشن کمزور ہو جاتا ہے تو صبح میں جلدی اٹھ کر ناشتہ آپ کو کرنا ہے اور کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ بریک فاسٹ لنج اور ڈینر کے علاوہ دو میل اور لیں جیسے آٹھ بجے ناشتہ کر کے گیارہ بجے ایک میل آپ لے سکتے ہیں پھر ایک یا دو بجے لنج کر کے چار بجے ایک اور میل آپ لے سکتے ہیں اور پھر سات بجے کے آس پاس آپ کو ڈینر کرنا ہے ویسے فرنڈز اگر آپ دھر سے اپنی کمپلیٹ باڈی کو مسکولر بنانا چاہتے ہیں وہ بھی بینا کسی جم کے سامان کے تو آپ ہمارا یہ فل باڈی ہوم ورکاؤٹ پروگرام جوئن کر سکتے ہو جس میں باڈی ویٹ ایکسرسائزز سے ملا کر ایک بہترین ورکاؤٹ پلان ہم نے آپ کو بتایا ہے اس کے علاوہ ورکاؤٹ پلانز کی کون کونسی ایکسرسائزز کو کس کس طرح سے کرنا ہے یہ بھی آپ کو اچھے سے سمجھایا ہے اس کے علاوہ کس دن کونسے مسل پارٹ کی ورکاؤٹ آپ کو کرنی ہے یہ بھی بتایا ہے اس کے ساتھ ہی کس طرح کی ڈائٹ ورکاؤٹ سے پہلے اور ورکاؤٹ کے بعد آپ کو لینی چاہیے اپنے فٹنیس گولز کیسے بنانے چاہیے اور کم سے کم ٹائم میں کیسے کسی بھی فٹنیس گول کو آپ حاصل کر سکتے ہو اس طرح کی سبھی چھوٹی سے بڑی جانکاری اس پروگرام میں آپ کو مل جائے گی تو ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں یا کمنٹ باکس میں ورکاؤٹ پروگرام کو جوئن کرنے کا لنک آپ کو مل جائے گا جس پر کلک کر کے آپ اسے جوئن کر سکتے ہو ویسے فرینڈز کمنٹ کر کے ہمیں بتائیں کہ اگلی ویڈیو آپ کس ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں بائی فرینڈز ٹیک کیر